سرور کائنات عقائد و جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جاشن ملک بھر بھی عید ملاد و نبی آج انتہائی عقیدت و احترام سے بنائی جا رہی ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں شہر شہر گلی گلی چراغہ مساجد امارتوں بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچبوں کی بہار ہے عید ملاد و نبی کے موقع پر درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے عاشقہ نے رسول بھرپور شرکت کی ہے اور درود و سلام کے سدہوں سے فضائے موتر ہیں پاک فوج کے جانب سے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی کمال خلاق ذات اس کی جمال حستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باس عادت پورے مذہبی جوش و خروش اور احترام سے مرایا جا رہا ہے رحمت العالمین کے یوم ولادت پر سہر قیصر کی ریپورٹ محسوس تو کیجئے کہ آج کیسے پوری کائنات خوشی سے جھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ آج ہی کے دن تو وہ حستی دنیا میں تشریف لائی تھی جو سب سے عالی سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے عرفہ سب سے انور سب سے احسب اور سب سے انسب ہے وہ حستی جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت منا کر ہی بھیجا اور یہ بھی کہ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو برست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں رحمت دو جہان ذات سرکار کی اور میری حصیت اک پرکار سے جانے عمر روانے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی منانے کا بہترین طریقہ ان کی اسوائے حسنہ پر مکمل عمل پیرا ہو جانا بھی ہے تمام امت مسلمہ کو جشنے ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وجہ کائنات شافہ محشہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو علم و جہد کی نئی راہیں کھل گئیں امت مسلمہ آج کے اس مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ پر چلتے ہوئے راہیں نجات پا سکتی ہیں کراچی سے یہ رپورٹ دیکھئے محبوب ربی کا جشنے آمد بخش رہا ہے سرور تازہ ملے ہیں ذہن و فکر کو جیسے راہ روشن شعور تازہ پوری کائنات سرور کونین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنے ولادت کی خوشیاں منا رہی ہے ربیول اول امت مسلمہ کے لئے خصوصی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس مبارک ماہ میں جہاں مسلمان چراغہ اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے اس روح زمین پر انسانی ہدایت کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ کامل ترین ہستی ہیں جن کی زندگی عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کرتی ہے رہبر انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے صدر مملکت اور وزریعظم کی امت مسلمہ کو جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مبارک بات صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں آمنہ بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے آپ کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنانا ہے وزریعظم شاہبہ شریف نے پیغام میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد وحبت اور بھائی چارے کی تلخین کی امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نبی کی تعلیمات میں پینہا ہے ہمیں آج کے مشکل دور میں نبی کی صیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ملک بھر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں شہر شہر گلی گلی چراغہ ہے مساجد امارتوں بازاروں اور چوراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر درود و سلام کی محفیلوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے جو کہ کراچی سے رتابہ اروس لاہور سے اسامہ غوری پشاور سے زیشان کاکہ خیل اور ملتان کی صورتحال بتائیں گے جان شہر خان تو سب سے پہلے کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر ہماری نمائندہ رتابہ اروس موجود ہیں رتابہ کی طرف آئیں گے لیکن لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ غوری اسامہ بتائیے گا لاہور میں عید مراد نبی آج جشن کا سما ہے تو کیا آپ ناظر دیکھ رہے ہیں جی بالکل پورے ملک کی طرح شہر لاہور کے باسے بھی آقا نامدار سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوم بلادت بار سعادت پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منائے ہیں اس وقت میں باقبان پورا کے علاقے میں موجود ہوں اور شہر لاہور کے باسیوں نے بھی پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف بازاروں کو لائٹوں سے سجایا ہے پرکی کم کموں سے سجایا ہے چھوٹی بڑی جھنڈیوں سے ہر طرف سبز پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے شہر لاہور میں اسلام پورا بازار اچھرا بازار ہرپنس پورا بازار اور باغوان پورا بازار کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے برکی کم کموں لگائے گئے ہیں اور اسی طرح چھوٹی بڑی جھنڈیاں لائٹیں لگائے گئی ہیں اور شہر لاہور کے باسی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتازے محبت اس طرح کر رہے ہیں اور جس طرح گلی محلوں کو سجایا گیا ہے مساجد کو سجایا گیا ہے اور اسی طرح شہر لاہور میں مختلف جگہوں پہ جلوس سے ملاد کے نقاط بھی کیا جا رہا ہے مختلف ریلیوں کے احتمام کیا جا رہا ہے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اسی طرح پورے مذہبی جوش و خروش انتہائی عقیدت کے ساتھ یہ دن بنایا جا رہا ہے ہر طرف خوشی ہی نظر آ رہی ہے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پورے شہر لاہور میں جشن کا سما ہے ہر طرف ریلیاں اور جلوس ملاد کے نقاط بھی کیا جا رہا ہے اور اس وقت میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں باغبان پورا بزار کے باہر موجود ہوں یہ بزار بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے چھوٹی بڑی جھنڈیاں لگائی گئی ہیں برکی کمکوں میں لگائی گئے ہیں لائٹیں لگائی گئی ہیں اور مختلف قسم کی جو پٹیاں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں تاکہ بزار کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا سکے جیسے جیسے دن کا آغاز ہوا آگے یہ ٹائم گزرتا جائے گا تو یہاں پہ لوگوں کا رش بھی نظر آنا چنو ہو جائے گا اور جب رات ہوگی تو رات میں یہ مکمل طور پر جشن کا سما یہاں پر نظر آئے گا جی اسامہ کراچی سے ہمیں رتاوہ عروس نے جوائن کیا ہے جی رتاوہ بتائیے گا کس طرح کا جوش و خروش وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کیسی تیاریاں ہیں چبل کل کراچی میں بھی بارہ عربی لیول کے موقع پر مختلف جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں مختلف مقامات سے سب سے ہم نے دیکھا کورنگی میں شاہ فیسل میں اس کے علاوہ یہاں پر وارٹر پمپ میں بھی ایک بڑا جلوس نکالا گیا جس میں بچوں بڑوں سب ہی نے شرکت کی بچوں نے خصوصی طور پر بگیوں میں بیٹھ کر جو جلوس میں شرکت کی اس کے علاملیز نے خواتین نے بزرگوں نے سب ہی نے جو ہے وہ اس جلوس میں شرکت کی مختلف مقامات سے اسی طرح جو ہے وہ پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ شہری جو ہے وہ جلوس نکالیں گے مرکزی جلوس جوں گے ان کا آغاز جو ہے وہ زہر کے بعد سے ہوگا جو شہر میں مختلف مقامات سے نکلیں گا اسی طرح پورا دن جو ہے وہ کراچی میں مختلف مقامات سے جلوس اور ریلیاں جو ہے وہ لوگ نکالتے رہیں گے اپنے اپنے طور پر سب ہی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ نات کی جو ہے محافظ کا بھی نقاط کیا جائے گا شہر میں مختلف علاقوں میں اور شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس میں شرکت کریں گے شہر میں مطاف کریں گے